السلام علیکم گائیس کیسے ہیں آپ سب لوگ نمکین گوش کی ریسپی لے کے آئے ہوں جو کہ کھانے میں واقعی میں بہت فائدہ مند ہوتا ہے گا جس طریقے سے ہم مسالے ڈال ڈال کے گوش بناتے ہیں گے اس کا ذائقہ ویسے علیدہ ہوتا ہے گا لیکن یہ نمکین گوش کی کھانے کی بات کچھ اور ہی ہے اس کھانے کی بات نمکین گوش کی غزہ سے بھرپور ہوتا ہے تاخر سے بھرپور ہوتا ہے اور بکریا گوش تو واقعی میں ویسے بھی ہمارے لئے بہت فائدہ مند ہے یہ دیکھیں آدھا کلو میں نے گوش لیا ہے رواز بھی لیے اسکندہ چکناری ضروری ہے ہڈی بھی ہے گوش بھی ہے ہر کسی گوہی رواز میں آپ کو دکھا رہی ہوں گی بکرے کی رواز بہت فائدہ مند ہوتی ہے گی گائی کی نزبت سے یہ دیکھ لیں چربی لے لیے رواز لے لیے اب ہڈی والا اور گوش والا جو ہے میں نے گوش لے لیا ہڈی اور گوش دونوں کو مکس کر کے آدھا کلو میرے پاس گوش تھا وہ میں نے آدھا کلو کی رسمی بنا دیئے گی آپ کے پاس زیادہ ہو تو آپ زیادہ بنا سکتے ہیں چیزیں بڑھا کے ڈال سکتے ہیں کھانے میں کئی نہیں لگے گا یہ مریضوں کا کھانا کھانے میں لگے گا کہ ہاں بھئی یہ طاقت وار اور ٹیسٹی اور مزے دار بنائے گا ٹھیک ہے ٹیمانٹر لے لیے میں نے دو عدد اور ان کو میں نے بیچ میں سے موٹا موٹا کٹ لیا تھا چھوٹی چھوٹی پیاس کی گھنٹی آپ کے سامنے نظر آرہی ہیں دو تین نظر ہریں مرچے بھی تین نظر ہیں دس کے قریب میں نے کالی مرچے لے لیے صرف دس کے قریب کالی مرچے دس سے بارہ کالی مرچے دس سے بارہ ہی میں نے لوگیں لے لیے اس کے اندر زیادہ جھنجٹ اس میں نہیں ہے مسالوں کا یہ دیکھ لیں اب اس کے اندر ہم ادھرگ لسن کا پیس ڈال دیں گے دیرڑ سپون کی قریب میں نے ادھرگ لسن کا پیس ڈالائے گا اور صرف ہلدی ڈالیں گا ایک سپون کی قریب ہلدی ڈالیا ہلدے کھانے کے لیے ہمارے فائدے مند یہ یاد رکھے گا میں نے کلر کے لیے یا ویسے نہیں ڈالی لیکن ہلدے ہمارے کھانے کے لیے فائدے مند اگر اسپون لگائیں تو آپ دو اسپون چھوٹے میں نے صرف اس کے اندر اوئل ڈال دیا دو اسپون چھوٹے اوئل ڈال دیا پانی ڈال دیا میں نے دو گلاس اب اس کو ہم گلنے کے لیے چھوڑ دیں گے اب بہت جلدی گل کے بننے گا کیونکہ یہ جو ہے بکرے کا گوش ہے گائے کے گوش میں تو بہت ٹیم لگتا ہے بکرے کے گوش بگنے میں دیر نہیں لگتی اب یہ دیکھ لیں یہ دیکھ لیں ماشاء اللہ سے نمکین گوش بن کے تیار ہو چکا ہے ہمارا ٹیمارٹرر پیاس اس میں ہم نے گوٹنی نہیں ہے جیسا آئے بیسے ہی رہن دینا ہے ہم نے اس کے اندر کچھ بھی گھٹھائی بٹھائی نہیں کرنی ہے بس جو چیز جیسے ہی رہن دینا ہے یہ دیکھ لیں آپ کو نظر آ رہے ہوں گے ٹیمارٹرر لیکن پیاس بھی آپ کو نظر آئے گی لیکن تنی موٹی نہیں بچی ہوگی اوپر سے ہرہ دریان میں نے ڈالا ہے یہ دیکھیں اوپر سے میں نے آپ ہرہ دنیا سکندرے ڈال دیا ہے غزہ سے یہ بھرپور ہے آپ لوگ ریسپے ضرور کلائے گا بچوں کو بڑوں کو ملوں گے اگلی ویڈیو پہلو